دوستو کہا جاتا ہے کہ جوڑیاں اوپر آسمان سے بن کر آتی ہیں اور یہاں نیچے بس ان کے ملنے کی دیری ہوتی ہے اور ویسے تو رشتوں کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی ہے خاص کر سے انڈیا میں سادھی کبل ایک جنم نہیں بلکہ ساتھ جنموں کا بندھن مانا جاتا ہے لیکن آج کل یہ بندھن کو زیادہ ہی جلدی ٹوٹنے لگے ہیں خاص کر سے فلم انڈسٹری میں اگر کسی کی سادھی دو تین سال بھی ٹک جاتی ہے تو وہ بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ آئے دن ہمیں فلم انڈسٹری میں ایک سے ایک نامی گرامی اسٹار کے ڈیبوس دیکھنے کے لیے ملتے ہی رہتے ہیں جہاں ایک اور یہ نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ دونوں ہی اپنے اپنے انسٹاگرام پر ایک ایک پوشٹ ڈالتے ہیں کہ یہ دونوں اب ڈیبوس لینا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دونوں ڈیبوس جرور لے رہے ہیں لیکن ہمار ہی میں ہوئے ہاردیک پانڈیا کے ہی ڈیبوس کو آپ لے لیجئے تو آج کے اپنے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تیلگو سینیما کے ایک بہت ہی کیوٹ کپل ناکچے تنے اور سمان تھا کے ڈیبوس کے بارے میں ان دونوں کے فینس پیار سے ان کے نام کو چائے سم بلاتے تھے کیسے ان دونوں کا پیار ایک ٹائم پر پروان چڑھا اور دونوں نے آگے چل کر سادھی کر لی لیکن آگے چل کر ان دونوں کے بیچ میں ایسا کیا ہوا کہ سادھی کے چار سال بھی پورے نہیں ہی ہوئے اور ان کا ڈیبوس ہو گیا اس سمائے اچانک سے ناکچے تنے اور سمان تھا کے ڈیبوس نے پوری فلم انڈسٹری کو حیران کر دیا تھا جہاں ان کے ڈیبوس کے بارے میں کئی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس میں سمان تھا کی گلتی ہے اور کئی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ ناکچے تنے کی وجہ سے ہوا ہے لیکن آخر ایکجیکٹ ریجن کیا تھا اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے اور خود ڈیسائیڈ کیجئے حالانکہ اگر ریسینٹ کی بات کریں تو دوہجار اکی سمان تھا سے ڈیبوس ہو جانے کے بعد میں ناکچے تنے نے سال دوہجار چوبیس میں ایک اور جانی مانی اکٹریس اور مس انڈیا ارث سوبیتہ دھولی پالا سے دوہجار چوبیس میں سادھی کر لی ہے تو ایک حساب سے اگر دیکھا جائے تو ناکچے تنے تو اپنی لائف میں آگے بڑھ گئے ہیں لیکن سمان تھا نے ابھی سادھی نہیں کی ہے اس سمان تھا اپنے ڈیبوس کی وجہ سے منٹلی بہت زیادہ پریسان ہو گئی تھی اور انہوں نے کچھ سمائے تو ڈپریسن میں تک گ جا رہا ہے اور اس سے اوبرنے کے لیے سمان تھا نے اس سمائے فلموں سے بریک لے کر ویدیسوں میں کئی میڈیٹیسن سینٹرز اور یوگا سینٹرز بھی جوائن کیے تھے اسی سمائے سمان تھا ایک بہت ہی ریئر سکنڈیسیج مایو سٹس سے بھی جوج رہی تھی اس ریئر سکنڈیسیج کی وجہ سے پورے سریر کی ماں سپیسیوں میں دھیرے دھیرے درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ایک طرف سمان تھا جہاں منٹلی اور فیجیکلی ان دونوں ہی پرابلم سے سے جوج رہی تھیں تو وہیں دوسری طرف سوسل میڈیا پر ناک چیتن اور ناگارجن کے فینس سمان تھا کو اس ڈیبوس کے لیے جمعیدار ٹھہرا رہے تھے اور واقعی میں سمان تھا نے اتنا کچھ جھیلا ہے کہ اگر ان کی جگہ پر کوئی اور دوسرا ہوتا تو کب کا ٹوٹ چکا ہوتا خیر ان دونوں کے اس رشتے کی سروات کیسے ہوئی یہ جاننے کے لیے ہمیں سال دوہجار بارہ میں جانا ہوگا جہاں ناک چیتن نے تو اور لیڈی تیلگو سینیما کے جانے منے ایکٹر ناکارجن کے بیٹے تھے اس وجہ سے انہیں فلم انڈسٹری میں بریک ملنے میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوئی لیکن وہیں اگر سمن تھا کی بات کریں تو فلم انڈسٹری میں ان کے پریبار کا دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا اور سمن تھا نے فلم انڈسٹری میں اپنا جتنا بھی نام بنایا ہے یا جو مقام حاصل کیا ہے وہ اپنے دم پر حاصل کیا ہے اور وہ ہمیسہ سے ہی بلکل ایک پوری طرح سے انڈپینڈنٹ وومن رہی ہیں تو سال دوہجار بارہ میں ناک چیتن اور سمن تھا کی ساتھ میں پہلی فلم آتی ہے یہ مائے چیساؤ جو ایک رومنٹک ڈراما فلم تھی اور اس سمائے تیلگو سینیما میں یہ سپر ڈوپر ہٹ رہی تھی جس میں لوگوں نے سمن تھا کی خوبصورتی اور انوسینس کو بہت زیادہ پسند کیا اور اسی فلم کے سیٹ پر ناک چیتن اور سمن دوستی ہو گئی اور یہ دوستی آگے چل کر پیار میں تب بدل گئی جب ان دونوں نے ایک بار اور فلم آٹو نگر سوریا میں ساتھ میں کام کیا فلم میں بن کر کمپلیٹ ہو گئی حالانکہ یہ فلم کچھ خاص سفل نہیں رہی لیکن ناک چیتن اور سمن تھا کے بیچ میں پیار شروع ہو گیا یہاں پر گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ اس سمائے تک ناک چیتن سورتی حسن کو ڈیٹ کر رہے تھے اور سمن تھا اس سمائے جانے مانے تیلگو سینیما کے ایکٹر سدارت کو ڈیٹ کر ر نہیں تھی حالانکہ ایک سمائے بعد ناک چیتن کا سورتی حسن سے بریک اپ ہو گیا اور سمن تھا کا سدارت سے بریک اپ ہو گیا اور اس سمائے ان کا بریک اپ ہو جانے کے بعد میں سمن تھا اور ناک چیتن کو اکثر ساتھ میں دیکھا جا رہا تھا اسی سمائے سمن تھا نے ناک چیتن کو برڈے بس کرنے کے لیے ایک بہت ہی سپیسل پوشٹ ڈالی جس میں انہوں نے لکھا ہیپی برڈے ٹو مائی موشٹ فیوریٹ پرسن فوریبر اینڈ آلویز اگریٹ ای ایکچولی کہا جاتا ہے کہ ناک چیتن نے اس سمائے سمن تھا کو پیار سے پپا بلاتے تھے اور بس یہی سے ان دونوں کے بیچ میں افیر کی خبریں سامنے آنے لگی تھیں حالانکہ ان دونوں میں سے کسی نے پبلکلی اس بات کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا حالانکہ ایسی باتیں لمبے سمائے تک چھپتی نہیں ہیں اور 2015 میں ناک چیتن نے اپنے پتا ناگارجن کو سمن تھا کے بارے میں بتایا اور بس ناگارجن نے بھی ان دونوں کے رشتے کے اوپر اپنی مہر لگا دی اسی دوران سال 2014 میں آئی ناگارجن کی فیملی فلم منم میں بھی ہمیں سمن تھا نظرائیں یہ وہ فلم تھی جس میں ناگارجن کے پتا اکی نینی ناگے سو راو خود ناگارجن ناگے چیتن اور ان کے بھائی اکھل کام کر رہے تھے اور یہ فلم لوگوں نے کافی پسند کی تھی اور اس کے بعد سے لگ بگ ہر فلمی ایونٹ پر ناگے چیتن ناگارجن اور سمن تھا کو ہر کہیں پر ایک ساتھ نوٹس کیا جانے لگا تھا اور فائنلی 2017 میں ان دونوں کی شادی ہو گئی جہاں سادی پہلے ہندو ریتی رباس سے ہوئی اور بعد میں کرسچن ریتی رباس سے بھی ہوئی گوہ میں بڑی دھوم دھام سے ان دونوں کی شادی کا آئیوجن رکھا گیا جہاں دونوں پکچوں کے لگ بھگ ڈیرسوں سے بھی زیادہ مہمان آئے اور فلم انڈسٹری کے بھی ایک سے بڑھ کر ایک دگج ان دونوں کی شادی میں سامل ہوئے حالانکہ سادی ہو جانے کے بعد کچھ سمائے تک تو ان دونوں کا رشتہ کافی اچھا چلا لیکن یہ زیادہ لمبا نہیں چل پایا سادی ہو جانے کے کچھ سالوں بعد تک بھی ان دونوں کا رشتہ کتنا خوبصورت تھا اس بات کا اندازہ سمن تھا کہ اس پوشٹ سے لگایا جا سکتا ہے جب سمن تھا نے اپنے ایک سوصل میڈیا ہینڈل پر لکھا تم میرے ہو اور میں تمہاری ہوں جو بھی درواجہ ہمارے سامنے آئے گا ہم اس کو مل کر کھولیں گے سادی کے سالگرہ کی بہت بہت سبکامنا ہے پتی دیو سمن تھا نے یہ پوشٹ اپنی سادی کے تیسری سالگرہ کے موقع پر سیئر کیا تھا لیکن افسوس کی چوتھی سادی کی سالگرہ کے پہلے ہی ان دونوں کا ڈیبوس ہو گیا تھا ان دونوں کے ڈیبوس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سمن تھا اس سمائے ایک سے بڑھ کر ایک چیلنجنگ رول نبھا رہی تھی اور اپنے کریئر میں کافی سفل ہو رہی تھی اس کے علاوہ سمن تھا اس سمائے کافی بول اور ہاٹ لک میں بھی نجر آنے لگی تھی اور کہا جاتا ہے کہ ساید سمن تھا کی یہی چیز ناگچیتن اور ان کے پریبار کو بلکل ناگوار گجری کچھ میڈیا ریپورٹس کی اگر مانے تو اس سمائے ناگچیتن اپنی فیملی آگے بڑھانا چاہتے تھے اور جلد ہی بچہ کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے سمن تھا سے بھی اس بارے میں بات کی لیکن ساید سمن تھا اس سمائے اپنی کچھ اور فلموں میں کام کر رہی تھی حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ سمن تھا کو بچے نہیں چاہیے تھے سمن تھا کو بھی بچے چاہیے ہی تھے لیکن اس سمائے سمن تھا نے ناگچیتن سے کہا کہ وہ اپنے کچھ اور چیلنجنگ رول کرنے کے بعد میں بچہ پلان کریں گی کیونکہ ساید سمن تھا بھی یہ بات جانتی تھی کہ وہ اپنے کریئر کے بلکل پیک پر ہیں اور یہاں پر وہ بلکل اپنی دم پر ہی آئی ہوئی ہیں اس وجہ سے ایک دو اور اس طرح کے رول پلے کرنے کے بعد میں وہ اپنی فیملی پلاننگ کریں گی اسی دوران کچھ اور خبریں یہ سننے کے لیے ملیں جن میں یہ کہا گیا کہ سمن تھا نے ناگچیتن کے افیر کو پکڑ لیا تھا اور ان دونوں کے بیچ بات اتنی بگڑ گئی کہ ڈیبوس کی نوبت آگئی اتنا ہی نہیں ناگچیتن اور ان کے پریبار والوں نے سمن تھا کے ہیر اسٹائلسٹ کے ساتھ میں بھی ان کے سنبند ہونے پر اپنی آپتی جتائی جبکہ سمن تھا نے کئی بار اس بارے میں ذکر کیا ہے کہ ان کے ہیر اسٹائلسٹ اور ان کے بیچ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور اس بارے میں ان کے ہیر اسٹائلسٹ نے بھی کئی بار یہ بتایا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے لیکن ساید ناگچیتن اور ان کے پریبار والوں کو یہ سکت تب ہوا جب سمانتھا ان کے ساتھ میں کافی فوٹو ڈالنے لگی تھی لیکن اس بارے میں سمانتھا کا یہ کہنا تھا کہ سوسل میڈیا پر پوشٹ ڈالنا ان کا کام ہے اور ناگ چیتن اور ان کے پریبار کو اس طرح سے سمانتھا کے آس پاس رہنے والے ہر کسی کے ساتھ میں ان کے سمبند ہونے پر سندیح نہیں کرنا چاہیے اتنا ہی نہیں ان دونوں کا ڈیواؤس ہو جانے کے بعد میں سمانتھا کی اوپر ابورشن کروانے تک کی آروپ لگائے گئے لیکن سمانتھا نے اس کو پوری طرح سے جھوٹ بتایا اور وہ زیادہ تر اس معاملے میں سانت ہی بنی رہی اس سمائے ناگ چیتن نے سمانتھا کو ایسے موقع پر چھوڑا تھا جب سائد سمانتھا کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اس سمائے سمانتھا بہت ہی ریئر سکن ڈیسیز سے بھی گجر رہی تھی تو فیجیکلی تو سمانتھا بہت زیادہ پریشان تھی ہی اور ڈیبوس کی وجہ سے وہ منٹلی بھی بہت زیادہ پریشان تھی آگے چلگڑ سمانتھا سے ان کے ڈیبوس کے بارے میں کئی بار کسٹن پوچھے جانے پر سمانتھا بہت زیادہ ایموشنل بھی ہوئی فلموں سے انہوں نے بریک لیا اپنے آپ کو فیجیکلی اور منٹلی اسٹیبل کرنے کے لیے کئی میڈیٹیسن سینٹر اور یوگا سینٹرز میں بھی ہو گئی اور اس ڈیبوس کی وجہ سے سمانتھا اس سمائے کافی پریشان نہیں وہیں دوسری طرف اگر بات کی جائے ناگ چتنے کی تو سمانتھا سے ڈیبوس ہونے کا بہت زیادہ فرق ناگ چتنے کی اوپر کبھی دیکھنے کے لیے نہیں ملا اتنا ہی نہیں 2021 میں سمانتھا سے ڈیبوس ہو جانے کے بعد میں ناگ چتنے کو 2022 سے بہت ساری جگہوں پر صوبیتہ دھولی پالا کے ساتھ میں نوٹس کیا جانے لگا تھا حالانکہ پہلے تو اس بارے میں یہی اندازہ لگایا گیا کہ سائد یہ دونوں اچھے دوست بس ہیں لیکن آگے چل کر یہ دونوں میڈیا میں تب سامنے آئے جب صوبیتہ دھولی پالا 2022 میں آنے والی فلم میجر کے لیے ہیدر آباد کے ایک ہوتل میں رکی تھی اور وہاں پر اکثر ناگ چتنے کا بھی آنا جانا لگا رہتا تھا آگے چل کر ناگ چتنے نے صوبیتہ دھولی پالا کو اپنے گھر کی بھی سیر کرائی اس کے علاوہ آگے چل کر کچھ اور ایونٹس میں ان دونوں کو ساتھ میں دیکھا گیا حالانکہ سوبیتہ دھولی پالا کے ساتھ میں کافی لمبے سمائے تک اپنے اس رشتے کو چھپانے کے بعد میں فائنڈلی آگست 2014 میں ناگ چتنے اور سوبیتہ دھولی پالا نے شادی کر لی تھی اور اس سمائے اچانک سے ان دونوں کی شادی کی خبروں نے لوگوں کو چونکا دیا تھا اور اس کے بعد سے ہی کئی لوگ ناگ چتنے کو لے کر یہ کہنے لگے کہ پہلے سے ہی وہ سمنتہ کو ڈیبوس دینا چاہتے تھے یہاں تک ہی کئی سوشل میڈیا یوجرس نے تو یہ تک کہا کہ جیسا باپ ویسا بیٹا ایکچولی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ ناگارجن نے بھی اپنی پہلی پتنی لکش میں ڈگو بادی کو ڈیبوس دیا تھا اور آگے چل کر انہوں نے عملہ سے شادی کر لی تھی اور عملہ سے شادی ہو جانے کے بعد میں بھی ان کی افیر تبو سے چلتے رہے تھے جب ناگ چیتنے اور سمنتہ کا ڈیبوس ہو رہا تھا اس سماعے کئی لوگوں نے سمنتہ کے بارے میں یہ کہا کہ اس ڈیبوس کے بعد میں سمنتہ کو آرام سے دو سو کروڑ روپے ملیں گے اور وہ کہیں پر بھی آرام سے رہ سکتی ہیں لیکن آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ سمنتہ نے ناگے چیتنے کے پریوار سے ڈیبوس کے بعد میں ایک روپے بھی نہیں لیا تھا اور ساید یہی اس بات کا پکتہ ثبوت بھی ہو سکتا ہے کہ سمنتہ نے پیسوں کے لیے تو سادھی بلکل بھی نہیں کی تھی نہیں تو آپ سوچئے کہ آخر آج کے ٹائم پر دو سو کروڑ روپے آخر کون ہی چھوڑے گا ناگے چیتنے اور سو بیتا دھولی پالا کی سادھی ہو جانے کے بعد میں سمنتہ نے اپنے سوشل میڈیا پر ایک فوٹو بھی شیئر کی جس فوٹو میں سمنتہ کافی سیکرٹ طریقے سے اپنی انگلی دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس کو لے کر ان کے فینس کا یہ کہنا تھا کہ یہ سمنتہ کا جباب ہے ناگے چیتنے کی دوسری سادھی کو لے کر خیر سمنتہ ابھی بھی سنگل ہیں لیکن ناگے چیتنے اپنی لائف میں اب آگے بڑھ چکے ہیں تو دوستو یہ تو بات ہوئی ناگے چیتنے اور سمنتہ کی پیار سے لے کر سادھی اور سادھی سے لے کر ڈیواز تک کی پوری کہانی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دونوں کے ڈیواز کے پیچھے آخر کیا ریجن رہا ہوگا اور کس کی زیادہ گلتی تھی ہمیں اپنی رائے اور اپنا اوپینین کمنٹ سیکسن میں جرور بتانا تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کچھ اور ایسی ہی انٹریسٹنگ اور روچک باتوں کے شاد